میں اردو یونیورسٹی میں اس حوالے سے مزید تفصیل جانے گے کراچے سے دینیوز کے نمائندے حمید انور ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی حمید انور بتائیے گا کہ یہ تصادم کا واقعہ جو ہے وہ کیسے پیش آیا جی بلکل یہ دو گروپ ہیں دو گروپوں کے درمیان طلبہ تنظیموں کے دو گروپ ہیں ان کے درمیان یہ تصادم ہو گیا تھا زیشان اور اس کے بعد اردو یونیورسٹی کے باہر بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا لیکن اب پولیس اور رینجر اہل کار پہنٹی ہیں پہلے تو ان پر پتھراؤ کیا گیا تھا جس میں سچے رینجر اہل کاروں کو پتھر بھی لگے پولیس کے اہل کاروں کو بھی پتھر لگے لیکن اب جو ہے کہ معاملہ کنٹرول میں آ چکا ہے اور ہوائی فائرنگ بھی وہ رک گئی ہے اور طلبہ ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی اچھا پولیس کے نفری تو وہاں پر آ چکی ہے اور منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بتائیے کہ وجہ کیا تھے کس وجہ سے دو تنظیموں کے درمیان یہ تصادم ہوا اور فائرنگ ہوئی جی زیشان یہ کوئی بیٹس نہیں ہے اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے لیکن ابھی کنفرم طور پر ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی جو اطلاعات محصول ہو رہی ہے ان کے مطابق کہ کوئی بیٹھنے کا پلاٹ بیٹھنے کا چکر تھا اور اس کے بعد جہاں کچھ ان میں آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے ہاتھا پائی کے بعد جہاں آپس میں ان میں تصادم ہوا ہے تصادم کے بعد جہاں پھر یہ فائرنگ پر صورتحال پہنچ گئی ہے اور اب جہاں صورتحال جہاں ڈربل ہو گئی ہے اور طلبہ تنظیم تصادم تھا اور فائرنگ وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن کچھ طلبہ جہاں باہر جہاں روڈ پر کھڑے ہوئے اتجاج کر رہے ہیں وہ بھی پولیس ان کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ایتر میں کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے کیا کوئی جان نقصان تو نہیں ہوا فائرنگ سے جی دیکھیں رابیہ یہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے لیکن اس سے کوئی جان نقصان کی اطلاعات ہمیں محصول نہیں ہوئی ہے اور اس فائرنگ کے بعد جہاں اب علاقے میں خوف و عراض پھیل گیا تھا اور کوشش یہی کی جاری ہے کہ طلبہ بھی کافی روڈ پر موجود ہیں ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیس کے عالی حکام بھی پہنچے اور رینجر کے بھی پہنچ چکے ہیں اور اب یہ مزاثرات جاری ہیں ان دونوں کے درمیان یہ کچھ دیر میں دھائی یہ معاملہ تین ہو جائے گا جن سٹوڈنٹس کے جانب سے فائرنگ کی گئی تھی یا یہ تصادم شروع ہوا تھا ان کے خلاف کسی بھی قانونی کاروائی کا امکان ہے کیا گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کسی کی جی اس حوالے سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا صرف جب پہلے حالات خراب ہوئے تھے تو انسو گیس کی شلنگ کی گئی تھی اور شلنگ کے بعد کافی طلبہ ادھر ادھر ہو گئے تھے پہلے بہت عداد میں طلبہ دونوں تنظیموں کے دونوں پارٹیوں کے چکے ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد پولیس نے جب شلنگ کی ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ کچھ اتھنڈا ہوا ہے اور ابھی جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں اور خاص کر روڑ پر اس وقت بھی کافی طدار میں طلبہ موجود ہیں ان کو پولیس اور رینجر کے حلقار منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ حمید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے